الحمدللہ رب العالمین والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ماباد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکته يصلعن على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد واصحاب سیدنا ومولانا محمد وازواج سیدنا ومولانا محمد وبرک وسلم اسولاتو والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ اسولاتو والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین وعلا آلکہ واصحابکہ یا رحمتا للعالمین اللہ رب العالمین دی حمد و سنہ اور کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقتصد اندر حدیعہ درود و سلام پیش کرن تو بعد نہائیتی واجب الاحترام بے حد عزت احترام دے لائک پیکر اخلاص و محبت پیکر جرت و وفا پاسبانِ مسلکِ رضا حضرتِ علامہ مولانا قاری محمد یونس حکانی صاحب پیکر جرت و وفا پیکر اخلاص و محبت پاسبانِ مسلکِ رضا حضرتِ علامہ مولانا قاری محمد احسان جلالی صاحب معزز حضرین و سامین اجتوسی تے میں سارے دے سارے غلام محمد مرہوم دے اے حسالِ ثواب دے محفل دے اس دے اندر حاضر ہوئے ہیں رب العالمین دی بارگاہ وچھ دعا کرنا اللہ رب العالمین اصلاح اے مامو غلام محمد صاحب دے آخرت دیاں ساریاں منزلہں حسان فرمائے اور اللہ رب العالمین دنیا دے اندر رہنے ہوئے ہیں فرائض واجبات دے جڑیاں کمیاں کتائیاں انہ کلوں ہوئیاں اور جڑے کوئی انہ کلوں گناہ ہوئے اللہ اپنے فضل و کرم دے نال اس محفل دی برکت نال گڑا کلم مجید پڑیا پڑھایا گیا اللہ ان سارے نیک آمال دی برکت نال انہ دے آخرت دیاں ساریاں منزلہں حسان فرمائے گناہ محاف فرمائے انہ دی کبر آتا حد دے نگاہ تا کشادہ فرما کے جنت دیاں باغاں بچوں باغ بڑھائے تُسی ساتھی دور نزدیکتوں جتوں بھی تشریف لے کے آئے ہو اللہ رب العالمین میرے سمیت ساریاں دا آنا اپنی بارگاہ وچھ قبول تے منظور فرمائے علماء کرام دا واز کرنا نصیت کرنا اللہ اپنی بارگاہ وچھ قبول تے منظور فرمائے چند گلنات وڑے گوشت گزار کرنیاں نے ٹائم بلکل مختصر رہے گیڑا ٹائم میں نودھتا گیا اسی ٹائم دے اندر رہنے ہویاں چند گلنات وڑے گوشت گزار کرساں حاضرین محترم ایک دنیا دی زندگی چند روزہ زندگی ایک نہ ایک دیارے بندہ اس کائنات دے اندر آیا اور ایک نہ ایک دیارے اس کائنات وچھ بندے واپس جانا کس قسمتاً او لوگ اجیڑے اس دنیا دے اندر آ کے دنیا تو جان تو پہلے پہلے اپنے رب العالمین راضی کر کے دنیا تو جنے حاضرین محترم اللہ رب العالمین نے کوئی چیز بھی بڑھائی تے بے مقصد نہیں بڑھائی ہر چیز دا کوئی نہ کوئی مقصد بیکھو اللہ رب العالمین نے اساں اے حد دیتے انہ دا مقصد کی یہ کم کر اللہ رب العالمین نے پیر بنایا پیر دیتے سنو کس آستے چلنے آستے حد دیتے کم کرانا آستے زبان دیتی بولانا آستے اللہ رب العالمین نے اکھا دیتیاں ویکھنے آستے کن دیتے سننے آستے اکل تے شعور دیتا سوچنے تے سمجھنے آستے نک جتا سنگنے آستے اے دل جتا محبت کرنے اولی 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 جتنے تسی اولی اوپر سو میں اتنی اولی اولی تقریر کرے کیونکہ میں سنگی ہو پار ایک گھنٹہ تقریر کر کے آیا تسی بھی دھکی ہوئے ہو اللہ رب العالمین نوادی فرمائے تے میں بھی شمدہ بیٹھا یا کونہ پار تقریر کر کے آیا اس آستے تھوڑے اولی 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 غالب ہوگی یا رب رسول دی محبت غالب ہوگی اگر دل دی اندر رب رسول دی محبت غالب ہے انسان دنیا دی اندر بھی کامیاب ہے کبرش بھی کامیاب ہے آخرت ہے چمیشہ ہمیشہ آس دے کامیاب ہے اور اگر دنیا دی محبت دل دی اندر غالب ہے تو سونڈ تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا دی محبت ساری برائیاں دی جار دنیا دی محبت ساری برائیاں دی اس رست دنیا دے اندر رہ کے اللہ رب العالمین نے بھیجیا دنیا دے اندر دنیا دے اندر آکے محبت کرنی رب رسول اللہ محبت کرنی رب العالمین نے پاک کلام اللہ محبت کرنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی آسحاب اللہ محبت کرنی اے محبتہ دنیا دے اندر بھی کامان گیا اے محبتہ قبر دے اندر بھی کامان گیا اے محبت آخرتへ جمیشہ ہمیشہ ہستے کس اور حاضرین محترم لیڈا بندہ دنیا دے اندر آکے اللہ رب العالمین للمحبت کرنا اللہ رب العالمین للمحبت کرنا حاضرین محترم اللہ رب العالمین بندہ ربنا محبت کرے اور اللہ نا Cohen پیار کرے اور اللہ رب العالمین تی رحمت یقین رکھے اللہ رب العالمین اسنبوں کو جتا کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ سیابین انہا پڑھیا کلمہ آتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ چہرہ یکدس کی حجز زیارت نہیں کی تھی کافی سارے سیاب آئے جے آئے جنا کسی ہور سیابی دیکھ آتے کلمہ پڑھیا مسلمان ہوئے انہاں انہاں ترغیب دیتی اللہ رب العالمین نے کرم نوازی کیتی انہاں کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گئے بعد ہی چاہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ مکڑا مبارک ہوئے کیا بے شمار تھی آبائی حجز نے مطرمہ سیابی رضی اللہ عنہ بھی کلمہ پڑھیا مسلمان ہوئے حجز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ چہرہ یکدس تھی زیارت نہیں کی تھی بیت اللہ شریف سے اندر رب دیکھ گھر دیکھت تواف پہ کر دے اللہ رب العالمین سارے ہاں لے کے جائے اس گھردی جڑے ساتھ ہی گئے ہوئے اللہ رب العالمین انہاں بھی بار بار لے کہ جائے جڑے نہیں گئے اللہ رب العالمین انہاں دی کسمت بھی جگائے انہاں بھی بار بار اپنے گھر دی جارت نہیں حجز نے مطرمہ سیابی رضی اللہ عنہ اللہ رب العالمین دے گھر بیت اللہ شریف دا تواف پہ کر دے نے تھی تواف کر دیاں کر دیاں نال اپنی زبان نال اے کہہ رہنے یا کریمو کی کہہ رہنے کی کہہ رہنے یا کریمو میں تھوڑی تقریر آپ کرنا تھے تھوڑی تقریر کروینا ہوں نانا تاری مینی تکاوٹ بھی تھوڑی دور ہوگئے یا کریمو وہ ذکر پہ کر دیں اللہ رب العالمین اللہ رب العالمین نے صفاتی نوازی یا کریمو حاضرین مطرم اللہ رب العالمین نے کرم نوازی کی تھی او تواف پہ کردنے نالی تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہا نال تواف کرنا شروع کی حاضرین محترم اس حبی رضی اللہ عنہ اپنی جبان دے نال کرنے یا کریم تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدویں الفاظ سنے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نال کیا یا کریم اس حبی رضی اللہ عنہ نے دوسری واری پھر کیا یا کریم میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر کیا یا کریم اس حبی رضی اللہ عنہ نے تیسری واری الفاظ کہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نال کیا یا کریم اس حبی رضی اللہ عنہ سمجھے کوئی پندہ ہے جیڑا میرے نال تواف کر رہے آوے جیڑا میں کہہ رہے آوے او نکل کر رہے آوے اچانک پچھے مڑے پچھے مڑ کے پہلی باری ودوحالہ مکڑاوے کیا واللعیل علیہ ذلپاوے کیا مازاغل پسر دیا سونیاں سونیاں کھاوے کیا یا دلالے گورے گورے ہاتھ وے کے حاضرین مطرمہ تشیہ بیشان ہے پہلی باری تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا انہاں نے مکڑاوے کیا اسلام قبول کیتا ہویا سی اللہ دی قسمیں جسے بندے نے اسلام قبول نہیں کیتا ہویا میرے نبی دا مکڑاوے کیا تعریف کیتے بغیر رہنی سگیا حضرت فضالہ رضی اللہ عنہ تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا مکڑا حجے وے کیا نہیں سی انہاں نے حجے کلمہ پڑیا نہیں سی حاضری نے محترم مکہ مکرمہ دی اندر رہن دے مکہ مکرمہ دی اندر کو باش خاتھوں نے حضرت فضالہ رضی اللہ عنہ دی او دینال دوستی ہو گئی حضرت فضالہ رضی اللہ عنہ نوہ عورت کین لگی اے فضالہ میرے نال شادی کرنا چاندہ میں حضرت فضالہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیتا ہاں شادی کرنا چاندہ وہاں انہیں کیا ہی کی شرط رکھا مننے گا حضرت فضالہ رضی اللہ عنہ ہرے کلمہ نہیں پڑیا مسلمان نہیں ہوئے کہن لگے ہیک شرط نہیں کتنی آئے شرط رکھ مننے آستے تیاراں انہیں کیا ہیک شرطیں پوری کر دے اگلے لمحے دے اندر ساری زندگی آستے تیرا ہونا میرا کم میں حضرت فضالہ کہن لگے دس تیری شرط کیے اوہ کمرے دے اندر گئی انہیں ایک تیر سی زہر دے اندر بھجھا کے رکھیا ہویا یہ زہر دے اندر پایا ہویا تیر لے کے آئی کہن لگے اے فضالہ مکہ دے اندر ہک بند آئے کتنا محمد بن عبداللہ ساریان پتہ نو برا بھلا کہن دائے اور ساریان پتہ نو برا بھلا کہن دائے تو انہوں قتل کر دے انہوں قتل کرنا تیرا کم میں اگلے لمحے دے اندر تیرے نکا دے اندر میرا کم میں فضالہ کہن لگے رہن دے کتے نے ذرا میں نو انا دا ایڈریس تے سمجھا پتہ دے دا سے انہیں کیا گھر پچھن دی ضرورت نہیں زیادہ تر بیت اللہ شریف تے قریب ہونے نے رب دے گھر دے اندر آن دے نے حضرت فضالہ رضی اللہ انہوں نے کیتا کی او تیر اس عورت کولون لیتا اپنی کچھ دے اندر پایا بغل دے اندر چھپا کے حضرت فضالہ بیت اللہ شریف تے اندر آگے حضرت فضالہ بیت اللہ شریف تے اندر آگے حضرت کلمانی پڑیا مشلمان نہیں ہوئے ایک پندے نو کین لگے جدو محمد آن میں نو دس دے میں حاضرت فضالہ بیت اللہ شریف تے کولا کے کھڑے ہو کے میرے نبی دا انتظار پہ کر دے نے تھوڑی دیر گجری تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے شریف لے کے آئے اس پندے نے دسیا یہ نظر تو انتظار کر رہے ہیں او محمد تے شریف لے آئے نے حاضرت فضالہ بیت اللہ علیہ وآلہ وسلم تے شریف لے آئے حاضرت فضالہ بیت اللہ علیہ وآلہ وسلم تے شریف لے آئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا انہو جوہاں نے اٹھے کی گھر رہے ہیں کیوں کھلوتا ہویاں میں حاضرت فضالہ کر لگے اے محمد اپنا کم کرو میں ویسے ہی کھلوتا ہویاں ماں شیر انہیں چاہیا نہیں میرے نبی دا مکھڑا وے کیا نہیں حینے کافر حج مسلمان نہیں ہوئے میرے نبی نے دوسری واری پھر پچھیا اور نو جو آنے تھے کیوں کھلوتا ہویاں میں خضالہ کرنے لگے میں کہاں اے محمد کسی اپنا کم کرو اگر نماز پڑھنی ہے نماز پڑھو قرآن دی تلاوت کرنی ہے قرآن دی تلاوت کرو فیت اللہ شریف دا تواف کرنا ہے تواف کرو خضالہ کہنے نے میرے دیل دی اندر خیال چی صدو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھنے آستے سجدے دی اندر جانگے میں پچھوں جا کے انہاں دے اٹھے حملہ کر دے مانگا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تواف کرنگے میں پچھلے پاسوں جا کے انہاں دے حملہ کر کے انہاں دے کم تمام کر دے مانگا میرے نبی نے تیسری واری پھر پچھیا پودالہ اتھے کیوں کھلوتا ہویاں میں پودالہ کہنے لگاں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشیہ پڑھنا کم کرو میں ویسے ہی کھلوتا ہویاں حاضرین محترم ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سینہ کھولیاں کھول کے فرمایاں اے فودالہ جس کم آستے آیاں میں محمد دا سینہ تیرے آستے حاضرے حاضرین محترم ہے حضرت فودالہ رضی اللہ عنہ دے جسمتے کپ کپی تاری ہو گئی خنجر جڑا سے کچھ وچوں تھلے گریہاں پہلی نظر ودوہا دے چیرے تے پہی واللہ دیاں دلفاں وے کھیاں مازا قلب سردے سرمے آلی یک سونیاں سونیاں اکھیاں وے کھیاں یاسین دے سونے سونے تند وے کھیاں حضرت فودالہ رضی اللہ عنہ تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دامن نو پگڑ کے عرض کر دینے سونا نبی میرے بار نہیں کرو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیو حاضرین محترم ہے حضرت فودالہ رضی اللہ عنہ کلمہ پڑھیا مسلمان ہوئے جدوں واپس اس عورت گھر دے کھولوں گزرے حضرت فودالہ پہلے جاندیشن ہے دوروں کھولو کے اس عورت گھر والوے کے دیشن ہے آج نظرہ جھکیاں ہی آنے وہ دے گھر دے کھولوں گزر گئے اس عورت نے بیکھیا پودالہ دہ انتظار کر رہی ہے نہ جانے کس وقت آئے گا خبر لے کے آئے گا پودالہ نے سر جھکایا ہوئے آئے جدوں گھر دے کھولوں گزرے سر نہیں چایا حاضرین محترم ہے اس عورت نے آواز دیتی آواز دیکھے کہ پہلے تھے جدوں میرے گھر دے کھول آن دا شی آج دور ہون دا شی اکھا اٹھا اٹھا کے ویکھنا شروع کر دین دا شی آج کھولوں لنگیاں میں میرے گھرہ لے پاسے ویکھنی ریا وہ وجہ کیے ناکام ہو کے آگے آئے حضرت فودالہ جواب دیتا آج ناکام نہیں رب نے دنیا دی کمیاں پیوی عطا کر دیتی ہے رب آخرت دی کمیاں پیوی عطا کر دے وے گا حاضرین محترم ہے حضرت فودالہ نے تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ سلم دا مکھڑا مبارک ہے انہیں حالت کو فردی اندر وے کیا سی تاریف کیتے بغیر رہ نہیں سکے حاضرین محترم اے تیسی حابی سانے تیرے بیت اللہ شریف دا تواف کر رہے سانے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ سلم نے جدو تیس شریف آنی کیا یا کریمو اے تیسی حابی پیچھے مڑے پیچھے مڑ کے تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ سلم دا مکھڑا مبارک وے کیا وے کی دے رہ گئے نالی گھن لگے اے اللہ دے بندے اگر اللہ رب العالمین تینوں اتنی سونی شورت نا جتی ہووے اگر اللہ نے تینوں اتنا حسینہ بنایا گووے میں اپنے نبی دے کول جا کے تیری شکایت کری حاضرین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ سلم سمجھ گئے کہ اے میرا صحابی اے ویم لیکن انہیں میرا مکھڑا وے کیا مونی وے کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ سلم پچھیا کس دا کلمہ پڑے ہوئی کہن لگے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ سلم نے پچھیا کر دی اپنی اکھا نہ لگے کیا یا رسول اللہ نے مینو ہی ساری کائنات نبی بنا کے بھی یا رسول صحابی رضی اللہ عنہ دے مقدرات قربان جائی انہ دے دل دا کی عالم ہوئے گا دو انہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ سلم دا مکھڑا مبارک وے کیا ہو سی اور اس حالت دے اندر وے کیا ہو سی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ خود ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے مینو نبی بنا کے بھیجیا ہوئے اور جن آدھا تو کلمہ پڑھے آوے او نبی میں ہی اس کائنات دے اندر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ سلم بڑھ گیا حاضرین محترم صحابی رضی اللہ عنہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ رب العالمین نے جبرائیل ایمینہ اے جبرائیل جی مولا جلیل جا جا کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ سلم نو کہہ دینا اے جڑے دواڑے سے حابی ہونے ہونے جنہ نے کلمہ پڑھے آوے جنہ نے ہونے ہونے تو آڑا چیرہ مبارک وے کیاوے تو آڑے چیرہ مبارک تھی زیارت کیتی ہے انہ سحابی نو میری طرفوں دست دیو کہ میں رب ہو کہ ایک گل پہ کہنا ہوا میں تو آڑے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں پر ایک گلے نو آکھنا میں قیامت علی دیارے تھوڑا جا حساب ضرور لگا قیامت علی دیارے تھوڑا جا حساب قیامت علی دیارے تھوڑا جا حساب میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب دا پیغام سنایا اسے عبی رضی اللہ نوکین لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیڑا فرشتہ تو آڑے کول آیا وینا اسہ میری طرفوں بھی پیغام دے دیو اگر قیامت علی دیارے رب میرے کلوں تھوڑا جا حساب لوے گا قیامت علی دیارے میں بھی رب کلوں تھوڑا جا حساب لوے گا حضرین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا ہے میرے صحاب قیامت علی دیارے تو رب کلوں کس چیز دا حساب لوے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا رب میرے کلوں کس چیز دا حساب لوے گا اے میرے صحاب رب تیرے کلوں تیرے عملان دا حساب لوے گا یا رسول اللہ رب میرے کلو میرے عملان دا حساب لوے گا میں رب کلو رب دی رحمت دا حساب لما میں میں رب کلو رب دی رحمت دا حساب لما حاضرین محترم جس جگت اللہ رب العالمین دی رحمت دی اس قدر یقین ہوئے نا پھر اللہ رب العالمین نے جبرائیل امیت دوبارہ بھیجیا جا جا کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو میری طرفوں پیغام دے دے اگر تو آڈے سے ابی نو میری رحمت دے اتنا یقین ہے تین نو کہہ دیو میں اس نو بغیر حساب تو جنت اتھا کر دے مانگا اللہ نال محبت کو اللہ نال پیار کر حاضرین محترم اپنی زندگیاں بدلاؤ صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آل نال محبت کرانا لیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آل دا ذکر سونا نالیا ذکر سونا کے خوش ہونا نالیا حاضرین محترم انہیں زندگیاں دے مطابق اپنی زندگیاں گزاران دے کوشش کا حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ حالت جنگ پنڈلی وچ ایک تیر لگیا پنڈلی وچ ایک ہے پنڈلی وچ تیر لگا اور تیر لگا گیا ہڈی دی اندر جسم دی اندر آدھرین محترم کھچے دے نئے تے بڑی تکلیف ہوں طبیب نو بلایا طبیب کہن لگا جی تیر تے نکل جائے گا لیکن کرنا یہ پیسی کہ انہوں درخت نال بننا پیسی کس نال بننا پیسی ہاں اوہ زمانہ اے اللہ زمانہ دے نیا نا کہ نال تیکا لائیا جسم سن کر چھوڑیا جڑی شاہ کڑ نہیں ہوئی کڑ گی اے اللہ زمانہ دے نیا نا کیا جی کہ درخت نال بننا پیسی حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ پوچھیا کہ درخت نال کیوں بننا پیسی کہ اے شاستے جی کہ تیرے کھچاں گے تو انہوں تکلیف ہوئے گی اس حضرت سنو اے کرنا پیسی کہ تو انہوں درخت نال بننا گے جس کا تیر کھچی ہے تو انہوں تکلیف ہوئے لیکن اوہ تکلیف اس تیر کھچنے درمیان جا کے رکاورتہ سبب نہ بڑھیں حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے جواب دیتا آپ فرمایا اتنی تکلیف کرنے ضرورت نہیں تھوڑی دیر تو بعد نماز دا ٹائم ہوئے گا میں نماز دے اندر کھلو ہوں گا تو سی تیر کٹ لینا میں نماز دے اندر کھلو ہوں گا تو سی تیر کٹ لینا حاضرین محترم کوئی طبیب کین لگا حضرت درد تے پھر درد ہونا تکلیف تے پھر تکلیف ہونی حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے جواب دیتا آپ فرمایا میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت نماز پڑھنا تو اے جی کفیتنا نماز پڑھ گویا تو اپنی اکھا نال اپنے رب دا دیدار پہ کرنا اور اگر اے تیرے اندر کفیت نہیں ہو سکنی تو اے کفیت اپنا کدھا کرنا کہ اگر تو اپنی اکھا نال رب دا دیدار نہیں کر رہے تو اللہ رب العالمین تینو پیا ویخدہ ویخدہ آپ کیا تینو فکر کرن تی ضرورت نہیں میں نماز اچھ کھلو ہوں گا تو تیر کٹ گئے حاضرین مطرم حضرت علی المرتضی شیرِ خدا رضی اللہ عنہ نے گویا کہا جدو میں نماز دی اندر کھلو مانگا میں نماز دی اندر کھلو کے کمانگا الحمدللہ رب العالمین اے علاق العالمین ساریاں تعریفہ تیرے آستے نے کیونکہ ساری کائنات مالک تے تُو ہی ہے سارے چہانہ نو پالنالا تُو ہی ہے اور جدو میں کمانگا الرحمن الرحیم اے اللہ تیرے علاوہ رحم کرن اللہ کوئی نہیں تیرے تو بد کے مہربان کوئی نہیں جدو میں کمانگا مالک یا امید دین اے علاق العالمین اگر آج دے دن دا مالک تُو ہی ہے تے کل کیا مطال دن دا بھی مالک تُو ہی ہے جدو میں کمانگا ایا کنا بودو و ایا کنا ستائین اے اللہ عبادت بھی تیری کرنا ماں اللہ مدد بھی تیرے کلو مانگنا ماں جدو میں کمانگا اہدین صراط والمستقیم اے علاق العالمین میں نو ستے رستے تے چلائیں جدو میں کمانگا صراط واللہ دین اے اللہ میں نو انہ لوگان دے رستے تے چلائیں جنہوں تے تیرا انام ہویا وے اور میں نو اے بھی پتا وے انامی افتالو کونے انام اللہ علیہم من النبینا والصدقینا والشہدائی والصالحین وحسن اولائی کا رفیقہ حالین مطرب آپ نے کیا جدو میں کمانگا غیر المغدوبی علیہم بلدوالین اے اللہ العالمین میں نو انہ لوگان دے رستے تے نا چلائیں جنہوں تے تیرا خزب ویاوے نو نہ لوگان دے رستے تے چلائیں جنہوں تے گمراہ ہوئینے جدو میں کمانگا قل ہو اللہ ہو آہد اے اللہ العالمین اوہ اور لوگ ہونگے جنہوں تے مناتنوں اپنا رب کہنے دے ہونگے جنہوں تے مناتنوں اپنا رب کہنے دے ہونگے تیرے کو لو مدد بھی مانگنا وہاں ربا میرا خالق مالک بھی تو ہی ہے جدو میں کما گا اللہ حسو اماد ہے لمیہ لی دوالمی اولاد ہے ولمیہ کلا او کوف وانا حاد ہے پھر تو کی کریں میرا جڑا تیر ہے پندلی دی اندر جڑا لگ گیا ہو یاوے وہ تیر تو کڑ گی نہیں وہ تبیب کہنے لگا حضرت ہے تکلیف تے پھر تکلیف ہوندی ہے تو انہوں تکلیف ہووے گی ناقابل پرداشت تکلیف ہووے گی کس طرح پرداشت کرو گے عبادت دے اندر بھی خلال آوے گا حاضرین محترم ہے حضرت علی المرتضہ شیرِ خدا رضی اللہ نے جڑا جواب دیتا آپ فرمایا مصر دا بازار سے مصر دے بازار دے اندر حضرت یوسف علی اسلام دی شاتے اکدس سے زلیقہ دے اتے جدو انگلیاں اتھیاں تے زلیقہ نے حضرت یوسف علی اسلام نجا کے کیا اے وزیراں دیاں بیویاں امیراں دیاں بیویاں میرے اتھے انگلی چاہ رہیانے کہ تو اپنے علام دینال محبت کر دیئے صرف اتنا کرنا میں اینا دیاستے دعوت دائیں تیرام کر رہیان میں جدو دسترخان پا دے مانگی پھال رکھ دے مانگی چھوڑیاں اینا دے حتہ دے اندر پکڑا دے مانگی میں تو ہڈے کول آوانگی میرے بار نہیں کرنا ایک واری درا اپنا مکھڑا بھی کھا دےنا تو آٹھائے مکھڑا بھی ایک لون اینا نو پتا چل جائے کس دی محبت دے اندر زلیقہ گرفتارے آپ رضی اللہ نو نے جواب دیتا مصر دے بزار دے اندر یا مصر دے گھر دے اندر حضرت یوسف علی اسلام دے دو سامنے آئے انا عورتہ نے کیتا کی حضرت یوسف علی اسلام دے حسنت جدو انہ دیاں نظرہ پہیاں انہ نو پھول گیاں شامنے پھل انہ نے اپنے ہاتھ دے اندر پکڑے ہوئے ایک ہاتھ دے اندر انہ نے چھوڑی پکڑی ہوئی اوہ اس چھوڑی دے نال پھل کٹ رہیاں سن یوسف علی اسلام دے حسنت نو بیکھے ہاں اوہ اس حسنت دے اندر اتنا غرق ہوئیاں انہ نو پتا نہیں چلیاں ہویاں کی انہ نے پھلا دے نال نال انہ نے اپنیاں انگلیاں بھی کٹ دیتیاں و رب دا قرآن اے واللہ رب العالمین فرمان دائے و قطوانا ایدیہنہ و قلنا حاشل اللہ ما حادہ پشرا ان حادہ اللہ ملک کریم اے تمیب یوسف علی اسلام دے حسنت نو بیکھے سلیخہ دے گھر دے اندر آنہ لیاں امیزہ دیاں اپنیاں انگلیاں کٹ لین اوہ اس نونا نو پتا نہ چلے زرد فین ننگ ہوئے بتا ادھو چلے جدو یوسف علی اسلام پردے دی اوٹ وچھو پچھے چلے گئے یوسف علی اسلام سامنے سن انہ دیا چھلی چھلیاں چل رہیا سن انہ دے پھلان دے نال نال انہ دیا انگلیاں کٹ رہیا سن انگلیاں کٹ دیاں کٹ دیاں مزے لے رہیا سن اور مزے دے اندر قرآن مجید دی اے ہی آیت جس دا مفہوم او بیان کر رہیا سن اللہ رب العالمین نے اس نو آپ قرآن دے آیت دا حصہ بنایا حاجرین محترم حضرت علی المرتضہ شیر خدا رضی اللہ انہوں نے کیا اگر یوسف علی اسلام دے حسن نو پھے کے اور تا انگلیاں کٹن انہوں تکریف نہ گھو بے میں یوسف علی اسلام نو نہیں میں تے یوسف دے رب رب العالمین نو بے کریا گھو مانگا میں تے نماز دے اندر یوسف علی اسلام نو نہیں یوسف دے رب مہ بے کریا ہو پھر حاضرین محترم پھر ہو یا کی حضرت علی المرتضہ شیر خدا رضی اللہ انہوں نے ادر نماز دے اندر کھڑے ہوئے تے تیر کڑے آگیا نماز تو بعد مسلطے وے کیا خون تیاب رضی اللہ انہوں نے پوچھیا خون کیڑا دسیا گیا جڑا تو آڑی پنڈلی وچھ تیریا او کھچیا فرمایا واللہ میں اس ذات دی قسم ہے جس تے قبضہ قدرت دے اندر میری جان ہے میں نے پتہ ہی نہیں چلیا تو صرف کس وقت تیر میری پنڈلی بچھو کر دیا رابن علیہ ان محبت کرو اپنیاں زندگیاں بدلاؤ رفض قرآن نال پیار کرو آخری گل سنو حاضرین محترم کہ اپنیاں بچیاں دین سکھو دین علیہ پاسے انہاں لے کے آؤ آج ویکھو اس دور دے اندر جڑا بھی دور ہوئے علماء دی عزت کرو حقیقت دے اندر علماء میں جڑی عزت دینی چاہیے دی اسی لوگ نہیں دے سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے ہو اس وقت ویکھ لگو جتنی ہم مساجد نے ایک ایساڑے گراند ہی نہیں پورے ملک دے اندر تو سی پھر کے ویکھ لگو مسجدہ جڑا امام میں اس دی تنخواہ کتنی ہونی دا آزار بارہ آزار پندرہ آزار دا آزار بارہ آزار پندرہ آزار اتنی ہے نا پانچ سو رپیا دیار بڑھنی مزدور دی دیاری ہو سات سو رپی ہوئے اس دور دے اندر چین سو یا سات سو رپی ہوئے کتنی ہی مزدور دی دی دیاری ہوئے سات سو آٹھ سو رپی ہوئے سات سو آترینہ درب دیو اکی آزار رپیاں بڑھنا مسجد امام دی تنخواہ بارہ تو پندرہ آزار پیادے لیکن اللہ دی قسم میں اللہ رب العالمین اس پانہ پندرہ آزار بیج بڑھ کر بے شمار پانہ ہے اللہ رب العالمین اس پانہ پندرہ آزار بش بھی برکت بے شمار پانہ آزار اور اللہ رب العالمین جس دین پڑھ آیا ہونا اس دین تی برکت نے دین آل اللہ رب العالمین اس عالم دین نو حفظ قرآن نو معاشرے وچ عزت بھی باقی انہوں زیادہ آتا کریں اس حاستے نہیں کیونکہ اسی وڑے وڑے رہے دا بچا ہونا نہیں اس حاستے کہ اس نے اللہ رب العالمین دا قرآن یاد کیتا ہونا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیڈا دین لے کے آئے نہیں وہ دین اس پڑیا ہونا اس دین تی برکت دینا اس معاشرے دی اندر اس تی عزت ہوئی بچے انو قرآن پڑھاؤ قرآن سکھاؤ جس بندے اس قرآن محبت کی تھی جس بندے اس قرآن پیار کی تا دنیا دے اندر بھی ایک قرآن عزتہ آتا کرے گا قبر بھی عزتہ آتا کرے گا قیامت علی دیارے اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر اپنے پڑھن آ لینو رب العالمین کنو شفاعت لے کے دیں حاضرین مطرم آخری کل سنو حضرت سعید بن جبیر مندہ جڑا ساری زندگی رب دا قرآن پڑھنا رہا ہوئے نا اللہ اساں کی اطا کرے سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ حجاج بن یوسف تا دور حجاج بن یوسف بڑا ظالم حکمران ہو کے گودریا حجاج بن یوسف بڑا ظالم حکمران ہو کے گودریا حاضرین مطرم حجاج بن یوسف نے اپنے دور دے اندر بے شمار علماء حق نو قتل کر آیا اور نہ حق قتل کر آیا حاضرین مطرم حضرت سعید بن جبیر مسجد خطیب سندھ آپ نے جو پتا چلیا اس تا ظلم بیکیا کہ علماء حق تھی خموش نہیں ہوئے آپ رضی اللہ عنہ نے حق کی گل کی تھی حجاج بن یوسف انہوں نے لکا رہا کیا ہے حجاج بن یوسف تو جڑے کم کر رہے ہیں غلط کم کر رہا جس طرح آج کل خفیہ ہے جنس میں لوگ ہونے نے اس وقت بھی ہونے سندھ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے گرفتار کی تا گیا گرفتار کر کے حجاج بن یوسف دے سامنے لے کے گئے حجاج بن یوسف نے پوچھا نوجوان تیرا نہ کی سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے جواب دیتا میرا نام میری والدہ نے سعید رکھیا کی رکھیا کی رکھیا سعید دا مانا ہونا خوش بخت حضرتین مطرم حجاج بن یوسف کہا لگا تو میں نوں سعید نہیں تو میں نوں شقی لگنا شقی دا مانا ہونا بد بخت حجاج بن یوسف جواب دیتا سعید بن جبیر نے جواب دیتا آپ کیا ہو حجاج بن یوسف جس میری والدہ نے میرا نام سعید رکھیا اُت تیرے نالوں بہتر جان دیئے کہ میں سعید یا شقی یا کہن لگا تُو بھی جہنمی تیری ماں بھی جہنمی حضرت سعید بن جبیر اکھی تک پا کے جواب دیتا آپ فرمایا جنت دو زکتے فیصلے تُو کونوں نہ کرنے اللہ اے تی اکھ بند اسی پتا چلتی جنتی کون نے دوست کی کون نے کیامت علی دیڑے رب خود فیصلہ کرتے کہن لگا تھیر میں تیرا علاج کرنا ہوں حاضرین محترم حضرت سعید بن جبیر ادی اللہ انہوں نے کیا جدو میں ممبر تھے بے کے للکاری آیا ماں میرے علاج دا بتایا ماں میرے علاج دا بتایا حاضرین محترم اے تی سعید بن جبیر ہے نا یہ جدو انگریز آیا ہے نا انگریز دا دور ہے تو حضرت مجدد دین و ملت امام اہل سنت امام شاہ احمد عزا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ دا ایک مرید سی وہ انگریز دی حضالت دی اندر گیا اور انگریز جاجنے کیا تو جڑا انگریز لو للکا رہے تو انہوں پتا ہے اے جڑا بندہ انگریز لو للکا رہے اس دی سزا کی ہونی ہے تو انہوں نے اپنے کول کفن رکھا آیا سی اس طرح کفن کڑیا تو کڑ کے اس طرح آواد اندر لہر آیا اور لہر آ کے کیا ججا تو فیصلہ بعد ہی سنامیں گا میں اپنا انجام اپنے نال لے کے آیا ہوں میں اپنا انجام اپنے نال لے کے آیا ہوں حاضرین محترم حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ انہوں نے میرا انجام کی ہونہ میں تو جلاد نوں پلا اگر تیرے گلوں میں اتنا دردہ ہوں تیہوں تک تیروں میں سجدے کرنا شروع کر دیتے ہونا میرے دل دیں اندر در صرف رب العالم ہی اندہوے رب تو علاوہ کسی ہول شیادہ در میرے دل دیں اندر نہیں کیوں کہ میں اپنے دل لچ رب رسول دی محبت رکھنا ہوں حاضرین محترم حجال بن یوسف گرن لگا انہو جوان کوئی آخری تیری خواہش ہوئے تھے دس آپ رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں آخری خواہش ہکیئے کیئے کہ آخری خواہش وچان آئیم رب دی برگا دے اندر جامعہ دو رکھت نفل پڑھ کے لگا کہنے لگاتے ہیں انہو اجازت حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھی جلدی جلدی نماز پڑھ کے سلام پیریا حضرت بن یوسف کہنے لگا انہو جوان آج بڑی جلدی نماز پڑھی آپ رضی اللہ عنہ جواب دیتا ساری زندگی نماز ٹھہر ٹھہر کے پڑھیے آج جلدی اس ساستے پڑھی کہ سے تیرے دل دے اندر خیال نہ آ جائے کہ موت تردی مجھانا لمی قنید کی دی کہنے لگا جلاد بلا ماہ فرمایا بلا ادھروں جلاد آیا نا کہ حضرت بن یوسف سعید بن جبیہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے اے حضرت بن یوسف تیرا جلاد انہو اپنا کم کرے گا نبی دا دیوانہ انہو اپنا کم کرے گا بندہ جڑا عمل کرنا رہا ہوئے نا آخری وقت اللہ رب العالمین او عمل انسان دی زبان تے انسان دے عمل تے چاری کر دینا ساری زندگی رفض قرآن نال محبت کی تیسی کہتا سعید بن جبیہ رضی اللہ عنہ انہو نے کیتا کہ اپنا رخ لاندے پاسے کیتا گیڑے پاسے کیتا گیڑے پاسے کیتا ہاں اسی نیت کرنی نیت کرنی نیت کرنا میں اس نماز دی پڑھنا خاص واسطے اللہ تعالی دے اور پیشی نماز پڑھا چار رکت فرد وقت نماز پیشی وہ میرا طرف کھانا کعبہ شریف دی اللہ اکبر اگر اربیج نیت کریے اینی وجہ تو وجہ لیلہ دی فطر السماوات والارض حنیفہ وما آنا من المشرقین الالفاظ پر چوریت ملسطنی اے الفاظ پڑھو لیت ہوگئے حادرین محترم حضرت سعید بن جبیہر کیتا کی لاندے پاسے رخ کیتا اور لاندے پاسے رخ کر کے حضرت سعید بن جبیہر رضی اللہ عنہ نے رب دا قرآن پڑھا حادرین محترم حضرت سعید بن جبیہر رضی اللہ عنہ نے اپنا رخ لاندے پاسے کیتا لاندے پاسے کر کے پڑھیا اینی وجہ تو وجہیہ لیلہ دی فطر السماوات والارض حنیفہ وما آنا من المشرقین حجاج بن یوسف کہنے لگا او جلاد رک جا انہیں اپنا رخ قبلیہ لے پاسے کر لیتا ہے نالی موکے دلی حاد نال انہیں رب دا قرآن پڑھے آوے اے چلاد اس طرح کر اس دا رخ قبلیہ لے پاسوں ہٹا کے جڑنے پاسے کر دے حاضرین محترم ہے اللہ دے قرآن نال محبت کرانا لے سنے ساری سندگی رب دا قرآن پڑھانا لے سنے حضرت سعید بن جبیہر رضی اللہ عنہ نے جدو ہجار بن یوسف دی گل سنے چہرے تے مسکرات آئی اور مسکرات آئی اور مسکرات آئی کہ ہاں اے حضرت بن یوسف تو کی سمجھنا میں کہ میں نو قرآن دے ایک کی آیت آن دیئے نانا قلی اللہ علم شرکو والمغرب اے حضرت بن یوسف اگر لان دیا پاسا میرے اللہ دائے تے چڑھنے آپ پاسا بھی تے میرے اللہ دائے نالی آپ نے حضرت بن یوسف نو اگلا پیغام دیتا اے حضرت بن یوسف اس طرح نہ گھوے تو ان سجے کرائیں پھر کھپے کرائیں پھر اتے کرائیں پھر تھلے کرائیں آپ نے کڑھیا فائی نما تولو فزمہ وجہ اللہ لان دیا پاسا بھی میرے اللہ دا چڑھنے آپ پاسا بھی میرے اللہ دا سجے بھی میرا اللہ کھپے بھی میرا اللہ تلے بھی میرا اللہ اتے بھی میرا اللہ فائی نما تولو موسیقی رب دے قرآن نال محبت کی تیشی شاری زندگی رب دا قرآن پڑیا سی سعید بن جبہر نے اتھے وی موکے دے لی حال نال رب دا قرآن پڑیا منحا خلقناکم وفیحانو ایدکم ومنحا نخریدکم تارتن اخران اے حجاج بن یوسف میں نو میرے رب نے اسی مٹی بچوں پیدا کیتا ہے اسی مٹی دے اندر میں جانائیں اسی مٹی بچوں اللہ کیا مطل دے ہڑے دوبارہ اتھانائیں جنہ رب دے قرآن نال محبت کی تی اللہ رب العالمین نے دنیا دے اندر موت بھی مثال دیتی ہے اللہ قبر بیچ جگ مگا دیتی ہے اللہ آخر دے چاہمیشہ ہمیشہ ہستیزتان تھا کرے گا اللہ رب العالمین دی بارگاہ وچھ دعاوے اللہ رب العالمین محمولہ محمد صاحب دے پوتے ماشاءاللہ جیڑے حفظ کر چکے نے قرآن مجید قرآن حمید دی گردان کر رہے ہیں اللہ رب العالمین انا کامیابی اطاف فرمائے اور اور جیڑے بچے ساڑے گران دے مدرسیں دے اندر پڑھ رہے ہیں اللہ رب العالمین انا بھی دین دنیا دیاں ترقیان دین دنیا دیاں عزتان اطاف فرمائے گارالیا نے الحمدللہ چھتی ختم قرآن شریف نے کیتے اور بارہ ختم دیڑے نے لکھ دیڑے نوڑ کیتے گئے دیڑے مختلف چیزیں دیڑیاں پڑھیاں گیاں سورہ یاسین لا تعداد کوئی تعداد نہیں بے شمار تعداد اچھا الحمدللہ پڑھائیاں گیاں درود شریف بھی ہزار باری اور ہن سارے سنگی ایک وری الحمد شریف پڑھو تری دفعہ کل شریف پڑھو اس تو بعد انشاءاللہ دعا کر سا سارے سنگی ایک وری اچھی عباد اچھا الحمد شریف تری دفعہ کل شریف پڑھو اس تو بعد انشاءاللہ پھر اس سنہ کو دعا کرانے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نابد و ایاک نشتائین اہر نصفرات والمستقیم صراط نماز تو بات دعا کر رہی ہے چلو سورہ فاتح سورہ اخلاص پڑھ گئے دوستو بعد پھر ازان نماز تو بات دعا کر سا صراط اللہ انمتا علیہم غیر المغدوب علیہم ملد دعا لین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہوا اللہ وحد اللہ سوامد لمیہ لد و لم جولد و لمیہ کل لہو کفوانا حد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہوا اللہ وحد اللہ سوامد لمیہ لد و لم جولد و لمیہ کل لہو کفوانا حد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہوا اللہ وحد اللہ سوامد لمیہ لد و لم جولد و لمیہ کل لہو کفوانا حد جڑا کلم مجید سارے ہاں پڑھیا اللہ رب العالمین ساتھیاں کو لوں پڑھایا گران دے اندر دور نزدیک تو اللہ رب العالمین سارے اندر پڑھنا اپنی بارگاہ وچھ قبولت منظور فرمائے اور ازان ہو سی ازان تو بات سنتاں پڑھو نالی فرض پڑھے اس تو بعد انشاءاللہ دعا گیتی